السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے محمد ساکر اور آپ دیکھ رہے ہیں زما ولوگ تو اگر لاسٹ ولوگ آپ کو یاد ہوگا اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں یہاں پر لنک دے دوں گا کہیں پر آئی بٹن پر اس ویڈیو کا تو آپ جا کے ضرور بھی ویڈیو چیک آؤٹ کیجئے گا اس ویڈیو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں لینے جا رہا ہوں ایک نیا لیپ ٹاپ اور جب میں نیا لیپ ٹاپ لے کر آنگا تو آپ لوگ کو ضرور بتاؤںگا کہ میں نے کون سا لیپ ٹاپ لیا تو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے میرے نیا لیپ ٹاپ کے بارے میں جو کہ میں نے لیا ہے اب میں نے کتنے کا لیا ہے کہاں سے لیا ہے کیسے لیا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو stay tune for the ویڈیو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور کمنٹ ضرور کر دینا اور اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو لاس ویڈیو گر آپ لوگ کو یاد ہو جس میں میں نے بتایا تھا کہ یہ لیپ ٹاپ ہے لیکن یہ مجھے پسند نہیں ہے تو اس کو میں دوبارہ ضرور واپس کرنے جاؤں گا تو وہ لیپ ٹاپ میں نے کر دیا تھا واپس اور اس کے ولے پھر میں لے کر آیا ہوں یہ لیپ ٹاپ لیکن یہ لیپ ٹاپ اتنا آسانی سے مجھے ملا نہیں ہے جتنے آسانی سے میں بہت اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑے بلکل ایسے ہی ہے تو جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوئے کہ کراچی میں لیپ ٹاپ لینے کا یا کمپیوٹر لینے کا سب سے اچھا مارکٹ ہے ناس پلازا تو آپ جائیں ناس پلازا اور وہاں سے اپنے لیے کمپیوٹر لیپ ٹاپ وغیرے لے سکتے ہیں تو ہم نے بھی روخ کیا ناس پلازا کا تو لیپ ٹاپ میں نے بہت دیکھے اور آخر میں دو لیپ ٹاپ میں نے شورٹ لسٹ کی ہے وہ دو لیپ ٹاپ کون کون سے ہے وہ دو لیپ ٹاپ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک لیپ ٹاپ یہ رہا یہ ٹچ نہیں ہے یہ آئی فائی فار جنریشن ہے اور ایک لیپ ٹاپ یہ رہا ہے یہ ایچ پی کا یہ مجھے زیادہ خوبصورت لگا اور یہ ٹچ بھی ہے بڑی بات یہ دیکھیں یہ ہے ٹچ میں اس پی سی پہ کلک کیا تو ان دو لیپ ٹاپ میں جو پہلے لیپ ٹاپ تھا وہ ہے آئی سیون فور جنریشن کا جو کی ٹچ بھی ہے اور ایکے آئی فار جنریشن کا جو کی ٹچ نہیں ہے تو مجھے پسند آیا ایچ پی کا لیپ ٹاپ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ پی کی لیپ ٹاپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں اگر آپ ڈل کے مقابلی ایچ پی کی لیپ ٹاپ دیکھیں گے تو ایچ پی کی لیپ ٹاپ نظر آنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں سلم بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو مجھے پسند آیا ایچ پی کا لیپ ٹاپ لیکن بات آئی جب پیمنٹ کی اوپر ہے کہ بھائی لیپ ٹوپ ہے کتنی کا تب حالت بہت زیادہ خراب ہوئی کیونکہ یہ لیپ ٹوپ تھا بہت زیادہ مہنگا کتنا مہنگا بہت مہنگا تھا کتنا مہنگا بتاتا ہوں آپ لوگوں اس سے پہلے جو میں لیپ ٹوپ لے کر آیا تھا ایک دن کے لیے وہ تھا آئی سیون فورٹ جنریشن کا وہ بھی تھا وہ ڈل کا تھا اور وہ مجھے ملے تھا فورٹی ٹو ٹاؤزن کا لیکن یہ والا جو لیپ ٹوپ تھا یہ بہت مہنگا تھا یہ مجھے پڑا ففٹی فائف تھاؤزنڈ روپے کا بلکل آپ نے صحیح سنا پچ پنہ زار روپے کا تو اس میں کیا کیا خصوصیت ہے آپ کو وہ خصوصیت دکھاتے ہیں کس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں دیکھیں پیسے کئی نہ کئی تو ضائع ہو ہی جائیں گے نا پیسے تو ہاتھ کا میلے ختم ہو ہی جائیں گے کتنا جمع کریں گے کیا کریں گے پیسے جام کرنے کا ویسے حیرت کی باتا ہوں میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے اس کا میں نے ابھی تک پیمنٹ دی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے اپنے لیے لیپ ٹاپ لے لیا تو اس لیپ ٹاپ میں مجھے دو تین چیزیں بہت اچھی لے گئے سب سے پہلے چیز آپ نے دیکھ کی ہوگی کہ اس کے اندر فنگر پرنٹ ہے تو مطلب جب آپ اپنے فنگر پرنٹ لگائیں گے تو آپ کے فنگر پرنٹ علاوہ یہ نہیں کھلے گا اور جب بھی آپ نے کھولنا ہوگا تو آپ نے اپنا فنگر پرنٹ لگانا ہوگا دوسری چیز اس کی جو سکرین ہے یہ ٹیچ ہے سب سے چیز مجھ یہ لگی کہ اس کی سکرین ٹیچ ہے تو بہت ہی بہترین چیز ہے یہ فور اگزامپل میں نے کچھ لگا کھولنا ہے جیسے میں پی سی کھولنا چاہتا ہوں تو بس یہاں دبل ٹیپ کرنا ہے یہ پی سی کھول جائے گا آپ کے سامنے تو یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے دوسری بات اس کے اندر مجھے سب سے اچھی لگی ہے وہ ہے اس کا ٹیبلیٹ موڈ تو آپ اس کا ٹیبلیٹ موڈ بھی آرام سے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ہے یہ ہے دیکھیں آپ اس میں سے آپ کچھ بھی کھول سکتے ہیں یہاں سے بھی کھول سکتے ہیں آپ یہ ریکھیں یہاں پر یہ پی سی ہے پی سی کھول لیا اور نہ نہ ہوتا آپ بیگ چلے جائیں یہاں پر بیگ والے پورے بٹن آپ لوگ نظر آ رہے ہیں ایک اور بات جو مجھے بہت اچھی لگی ہے اس لیپ ٹاپ کی اس کے اندر اپنی ٹو جی بی ڈیڈیکیٹر گرافکس ہے تو مجھے کوئی بھی ہیوی اپلیکیشن فور اگزامپل پریمیر پرو یا پھر فوٹو شوپ اسے ذرا کوئی بھی اپلیکیشن چلانے میں کوئی مطلب میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ یہ ہوگا کہ وہ روے گا نہیں آرام سے اپلیکیشن کو چلا پائے گا اب باقی آخری چیز کے بھائی لیپ ٹاپ کون سا ہے تو یہ میں آپ کو لاس شوڈ میں کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے لیپ ٹاپ کیسے چیک کرنا یا کمپیوٹر کس طرح چیک کرنے کی جنریشن کون سا ہے ویسے بہت سائے لوگ کو پتا ہوگا لیکن جن کو نہیں پتا ان کے لیے کہ آپ جب دس پی سی ہے جو کمپیوٹر لکھا ہوگا اس پر ریٹ کلک کر کے پروپرٹیز میں جائیں گے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکتے کی کون سا ہے فور اگزام پر یہاں لکھا ہوئے آئی سیون فورٹی سیون ہنٹ ایم کیو تو آئی سیون پروسیسر ہے آئی تری آئی فائف آئی سیون آئی نائن آتے ہیں اور جو فورٹی سیون ہنٹ اس میں جو فور ہے جو پہلا والا یہ جنریشن بتاتا ہے یہاں پر فور ہے تو مطلب فور جنریشن ہے اگر یہاں فائف ہو تو فیف جنریشن ہے ففٹی سیون ہنٹ فغیر لکھا ہوں یا اگر وہ ہنڈریڈز میں ہے تو اس کا ملکہ ہے وہ فرس جنریشن ہے اگر وہ ٹو ٹو ٹاوزن سیو پر ہو تو مدب سیکنڈ جنریشن ہے تری ٹاوزن سیو پر ہو تو ترڈ جنریشن ہے اسی طرح سو آن اور ریم یہاں پر آپ کو پتہ چل سکتی ہے ایٹ جی بھی ریم ہے تو اب آپ لوگو یہ دعا کر رہی ہیں کہ یہ لیپ ٹاپ میں جس مقصد کیلئے لیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں میں کامیاب ہو جاؤں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا if people are not laughing at your dreams then you are not dreaming big enough تو ہم نے بھی کچھ ڈریم کر کے یہ لیپ ٹاپ لیا ہے and دعا کرے کہ وہ ڈریم پورا ہو جائے اور جیسے ہی وہ ڈریم پورا ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ عزواجل hopefully ویڈیو آپ کو اچھے لگیو اگر اچھے لگیو تو آپ نے کیا کرنا آپ لوگ کو پتہ ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کر دینا ہے اور موسیقی